ادھر آؤ سوبو میرے پاس آؤ جوزف نے یکلہ چیک کر کہا تو سوبو کا چہرہ یکلہ ذر پڑ گیا اس کی آنکھوں سے ہوف جھلکنے لگا لیکن وہ آگے بڑھ کر جوزف کے سامنے رکو کے بل جھگ گیا سردار جوزف تمہیں سردار بنا سکتا ہے سوبو لیکن یہ سن لو کہ تمہیں اعلان کرنا پڑے گا کہ سردار گوشم نے غلط فیصلہ کیا تھا اور تم نے بھی غلط بات کی تھی یہ سب شادش شدہ ہیں بولو تیار ہو یا تمہیں بھی غلط بات کرنے کی سزا دی جائے جوزف نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا میں سوبو اعلان کرتا ہوں کہ میں نے غلط بات کی تھی اور سردار گوشم نے بھی غلط فیصلہ کیا تھا یہ سب شادش شدہ ہیں اور سردار جوزف اب قبیلے کا سردار ہے سوبو نے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر چیہتے ہوئے کہا کیا تم سب کو سوبو پر یقین ہے بولو جوزف نے ایک بار پھر چیہتے ہوئے کہا تو وہاں موجود سب لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کر سوبو پر یقین کا اعلان کر دیا تو میں سردار جوزف سوبو کو سردار بنانے کا اعلان کرتا ہوں آگے آگے سوبو جوزف نے کہا تو سوبو آگے بڑھایا جوزف نے اپنے سر سے سرخ پولوں منتاج اتار کر سوبو کے سر پر رکھ دیا میں ہمیشہ سردار جوزف کا وفادار رہوں گا سردار جوزف واقعی کالے کاغ کا نمائندہ ہے اس نے سردار گوشم اور میرے غلط فیصلے اور غلط باس سے قبیلے کو تباہ ہونے سے بچا لیا ہے ورنہ کالے کاغ کا عذاب پورے قبیلے پر ٹوٹ پڑتا سردار سوبو نے سردار بنتے ہی کہا تو سب نے اس کی تائد کر دی اب ہمیں سردار بیتال کے جنگل تک پہنچانے کے لیے کسی کو ساتھ کر دو عمران نے کہا تو سوبو نے ایک ادھیر عمر آدمی کو بلائیا یہ گاشو ہے یہ تمہیں سرح جنگل سے آگے والے جنگل میں چھوڑ آئے گا سردار سوبو نے کہا تو عمران نے اپنے ساتھیوں کو جیپ میں بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر جولیا کو پیچھے ہٹا کر اس نے گاشو کو اپنے ساتھ سائیڈ فیٹ پر بٹھال کی جبکہ جوزف پہلے کی طرح اوپر چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور پھر وہاں موجود تمام افراد سوبو اور جوزف کے نام کے نارے مارنے لگے جبکہ عمران نے جیپ کو گاشو کی ہدایت کے آگے حرکت دے دی سردار بٹھال اپنی بڑی جھومپڑی میں بیٹھا مقامی طور پر بنائی گئی شراب پینے میں مصروف تھا کہ باہر سے ایک آدمی کے دوڑ کر آنے کی آوازیں سنائی دی تو سردار بٹھال بے احتیار چونگ پڑا دوسرے لمحے ایک لمبے قد لیکن پتلی پتلی مگر لمبی ٹانگو والا آدمی اندر داہل ہوا وہ اس طرح ہام پرہا تھا کہ جیسے کہیں دور سے لیکن انتہائی تیز افتاری سے دوڑتا ہوا آیا ہو کیا بات ہے موشو کیا ہوا ہے تمہیں سردار بٹھال نے حیرت برے لہجے میں کہا سردار گوشم کو ہلا کر دیا گیا ہے سردار موشو نے سردار بٹھال کے سامنے بیچے ہوئے گاز پر اکرو بیٹھتے ہوئے کہا تو سردار بٹھال بے احتیار اچھل پڑا اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات بھرائے کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے سردار بٹھال نے گرلاتے ہوئے لہجے میں کہا میں درست کہہ رہا ہوں سردار میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے موشو نے کہا کیا ہوا ہے تفصیل بتاؤ سردار بٹھال نے کہا تو موشو نے جیپ کے سردار گوشم کی جھومپڑی کے قریب پہنچنے عورتوں کے بارے میں سردار گوشم کے اعلان اور پھر کالی کاغ کے نمائندے کی کاروائی جسے سردار گوشم کو ہلاک کیا گیا پھر جوزف کا سردار بننا اور پھر سوگو سے اعلان کو غلط قرار دلوا کر اسے سردار بنا کر ہج یہاں سردار بٹھال کے علاقے میں آنے کی تمام تفصیل بتا دی تم ان سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گئے وہ سب تو جیپ پر ہیں سردار بٹھال نے بیچین سے لہجے میں کہا جیپ کو راستہ تراش کرنے کے لیے لمبا چکر لگانا پڑتا ہے جبکہ میں درمیانی راستے سے بے تہاشا دوڑتا ہوا جہاں پہنچ گیا ہوں تاکہ آپ کو اطلاع دے سکوں موشو نے جواب دیا تو سردار گوشم نے نا صرف انہیں علاق کرنے میں ناکام رہا بلکہ اس کے ہاتھوں ہدھ علاق ہو گیا اور اب یہ لوگ ہماری علاقے میں آ رہے ہیں سردار بٹھال نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا ہاں سردار اب کیا حکم ہے موشو نے کہا تم جاؤ جیسے ہی وہ ہماری علاقے میں داخل ہوں تم نے انہیں اپنے ساتھ ہمارے پاس لے آنا ہے اب یہ کام ہم ہدھ کریں گے سردار بٹھال نے کہا سردار ایک بات کہوں آپ ناراض تو نہ ہوں گے موشو نے کہا کھل کر بات کرو موشو سردار بٹھال نے کہا پہلے تو آپ نے ہم سب کو حکم دیا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ ہمارے علاقے میں داخل ہوں ہم انہیں انتہا عزت و احترام کے ساتھ آپ کے پاس لے آئیں لیکن پھر آپ نے اپنا حکم تبدیل کر دے اور سردار گوشم کو کہلوا کر بھیجا کہ اجنبیوں کو حلاق کر کے ان کی لاشیں آپ کو بھیجوا دے اور اب سردار گوشم کی ناکامے کے بعد آپ نے خود انہیں حلاق کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے موشو نے کہا تو سردار بٹھال نے طویل سانس لیا پہلے میری ان سے بات ہوئی تھی اور پھر میں نے بھاری رقم اور شراغ کی بوتلیں لے کر انہیں اپنے علاقے سے گزرنے کی اجازت دی تھی اور سردار گوشم کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں صحیح سلامت میرے علاقے تک پہنچا دیں لیکن پھر میری بات کافرستان کے صدر اور پنائے پرائم منسٹر کے بعد سب سے بڑے افسر شاگل سے ہوئی تو اس نے بتایا کہ یہ لوگ کافرستان کے دشمن ہیں اور دردل کے پار سرکاری علاقے میں کافرستان حکومت کی کسی امارت کو تباہ کرنے آ رہے ہیں ان کا تعلق دشمن ملک پاکشاہ سے ہے اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں ان کی لاشیں وہاں بجوا دوں تو وہ یہاں آسمانی فون لگوا دے گا اور بھاری رقم کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی مراد دلوا دے گا سنانچہ میں نے کافرستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور سردار گوشم کو کہلوا دیا ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنے پاس رکھ لے اور مردوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں میرے پاس بھیجوا دے لیکن وہود ان کے ہاتھوں مارا گیا اس لیے اب یہ کام میں نے کرنا ہے سردار بیتال نے تفصیل سے ساری بات بتاتے ہوئے کہا اب ان عورتوں کا آپ کیا کریں گے موشو نے پوچھا تو سردار بیتال بے احتیار مسکرا دیا تو تم اس لیے بے چینگ تھے تم فکر مت کرو ایک عورت اپنے پاس رکھ کر باقی تمام لوگوں میں بانڈ دوگا سردار بیتال نے کہا وعدہ کریں کہ مجھے بھی ایک عورت دیں گے یہ چاروں عورتیں بے حد حبصورت ہیں موشو نے کہا تم نے میری مرضی کے مطابق کام کیا تو تمہیں ایک عورت مل جائے گی یہ میرا فیصلہ ہے موشو نے کہا اور سردار بیتال کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ تیزی سے مڑا اور جھونپڑی سے باہر نکل گیا تو سردار بیتال نے دونوں ہاتھوں سے تعلی بجائی تو ایک نوجوان اندر داہل ہوا اور سردار بیتال کے سامنے رکو کے بل چھک گیا کاغو اپنے دس ساتھیوں کو لے کر میری جھونپڑی کے حکم میں چھپ جاؤ تمہارے پاس اور تمہارے ساتھیوں کے پاس باوردی اسلحہ ہے اور تم اسے چلا بھی سکتے ہو تم نے یہ اسلحہ چھپا کر رکھنا ہے جب میں حکم دوں گا تو تم نے آنے والے صرف مردوں کو ہلاک کرنا ہے عورتوں کو نہیں سمجھ گئے سردار بیتال نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی سردار گاغو نے جواب دیا جاؤ اور حکم کی تعمیل کرو تم نے میرے ساتھ رہنا ہے جبکہ تمہارے ساتھی حکم میں چھپے رہیں گے جب تم انہیں بلاؤ گے تو وہ سامنے آ کر مردوں کو ہلاک کر دیں گے سردار بیتال نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی سردار گاغو نے کہا اور راپس مر کر جھومپڑی سے باہر چلا گیا اسی لمحے جھومپڑی کے ایک کونے میں موجود ٹرانس میٹر سے سیٹی کی تیز آواز سنائی دی لیکن سردار بیتال اپنی جگہ سے اٹھا اور مر کر جھومپڑی کے اس کونے کی طرف بڑھ کر جہاں گھاس کے اندر ایک جدید ساخت کا ٹرانس میٹر موجود تھا اس نے اس کا بٹن دبایا تو سیٹی کی بجائے ایک انسانی آواز سنائی دی چیف آف کافرستان سیکرٹ سرویس شاگل بول رہا ہوں بولو شاگل نے کہا سردار بیتال بول رہا ہوں بولو سردار بیتال نے کہا تم نے اب تک لاشیں نہیں بیجی کیوں بولو سردار بیتال سے کہا گیا وہ لوگ اب ہمارے علاقے میں داہل ہو رہے ہیں میں نے حکمات دے دیئے ہیں جیسے ہی وہ یہاں میرے پاس پہنچیں گے ان کے مردوں کو لاشوں میں تبدیل کر کے اشار رہنا ہے ورنہ وہ تمہیں بھی حلاق کر سکتے ہیں بولو شاگل نے کہا آپ بے فکر رہیں یہ میرا علاقہ ہے اور میں صرف یہاں کا ہی نہیں بلکہ سرداروں کا سردار ہوں اس لئے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کے باوجود میں نے ان پر اچانک حملہ کر کے انہیں حلاق کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے بولو سردار بیتال نے کہا تم نے ان کی لاشیں بیجنے سے پہلے مجھے اطلاع دینی ہے بولو شاگل نے کہا میں صرف سن سکتا ہوں اس لئے آپ مجھ سے بات کر لیا کریں بولو سردار بیتال نے جواب دیا اچھا ٹھیک ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی دوبارہ سیٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی تو سردار بیتال نے بٹن آف کیا اور واپس آ کر اپنی محسوس کرسی پر بیٹھ گیا جیپ درحتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے بڑی چلی جا رہی تھی سردار سوبو کا بھیجا ہوا آدمی گاشو بیٹھا ہوا تھا وہ واقعی امران کو آگے بڑھنے کا راستہ بتا رہا تھا چونکہ یہ سفر جیپ پر ہو رہا تھا اس لئے جیپ کو چکر کاٹ کر آگے بڑھنا پڑ رہا تھا تم سردار بیتال کے علاقے میں جاتے رہتے ہو امران نے گاشو سے پوچھا جی ہاں وہ بھی ہمارا علاقہ ہے ہم ادر ادر آسانی سے آتے جاتے رہتے ہیں سردار بیتال نے تو میری بہن سے بھی شادی کر رکھی ہے وہ بھی جہاں آتا رہتا ہے گاشو نے جواب دیا جہاں عورتوں کے بارے میں ایسا رواج کیوں رکھا ہے کہ غیر شادی شدہ عورتوں کو اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے امران نے کہا پورے علاقے میں اور حصوصا ہمارے علاقے میں عورتوں کی شدید کمی ہے ہمارے ہاں لڑکیاں بہت کم پیدا ہوتی ہیں اور اب ہم گیارہ بھائی ہیں جبکہ ہماری ایک بہن ہے اسی طرح دوسروں کا بھی یہی حال ہے جہاں بے شمار مرد ایسے ہیں جو ساری عمر بغیر شادی کے گزار دیتے ہیں جہاں تک شادی شدہ عورتوں کا تعلق ہے تو ہماری دیوتاؤں کا حکم ہے کہ شادی شدہ عورتوں کا احترام کیا جائے جو بھی شادی شدہ عورت کے حلاف کوئی کاروائی کرے گا اس کا پورا ہاندان تباہ ہو جائے گا اور ایسا یہاں ہوتا رہتا ہے اس لئے شادی شدہ عورتوں کی طرف سے تو کوئی دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتا گاشو نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے کبھی دلدل پار کی ہے اچانک عمران نے پوچھا ہاں کئی بار گاشو نے بڑے اتمنان بھرے لہجے میں جواب دیا تو عمران بے احتیار چونگ پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے وہ کس طرح دلدل میں تو آدمی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا اور وہ نیچے اترتا چلا جاتا ہے عمران نے کہا سردار بیتال کے پاس ایک بڑی کشتی ہے جس کے نیچے ہاس گون لگایا جاتا ہے اس گون کی وجہ سے کشتی دلدل کی سطح پر تیزی سے پھسلتی ہوئی دوسری کنارے پر پہنچ جاتی ہے اور یہ کشتی ایسی ہے کہ اسے لکڑی سے بنایا گیا ہے کہ یہ دلدل میں ڈوب ہی نہیں سکتے چاہے اس پر سو افراد کیوں نہ سوار ہوں گاشو نے جواب دیا کس طرح پھسل کر دوسری طرف جاتی ہے یہ کشتی عمران نے پوچھا دو چار آدمی اس کشتی کو دلدل میں اتار کر کھڑی کر لیتے ہیں جب اس پر جانے والی لوگ سوار ہو جاتے ہیں تو وہ آدمی اسے زور سے دھکا دیتے تھے ہیں اور کشتی تیزی سے پھسلتی ہوئی دوسرے کنارے پر پہنچ جاتی ہے پھر وہاں سے بھی ایسے ہی اسے اس طرح دکھائل دیا جاتا ہے گاشو نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ کشتی ہوتی کہاں ہے عمران نے پوچھا دلدل کے کنارے ایک چھوٹی جھومپڑی میں رکھی ہوئی ہے گاشو نے جواب دیا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اس کے چہرے پر گاشو کی بات سن کر انتہائی اتمران کے تاثرات پھیل گئے تھے کیونکہ باوجود سوچنے کہ وہ اب تک دلدل کو پار کرنے کی کوئی ترقیب نہ سوچ سکا تھا اور اب گاشو نے اسے پھسلنے والی کشتی کے بارے میں بتایا تو اس نے اتمران کا سانس لیا کیونکہ یہ لا اینجل مسئلہ بھی آسانی سے حل ہو گیا تھا وہ سامنے درخت کے پاس روک لینا ہماری حد وہاں تک ہے اس سے آگے سردار بیتال کا علاقہ ہے گاشو نے ایک انچے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا پھر اس درخت کے قریب اس نے جیپ روک دی تو گاشو نیچے اترا اور اس نے رکو کے بل جھک کر سلام کیا اور مڑ کر دوڑتا ہوا درختوں کے درمیان غائب ہو گیا عمران صاحب کیا اس نئے علاقے میں بھی شادشدہ اور غیر شادشدہ کا چکر ہوگا او کب سے سفدر نے پوچھا نہیں اب تم دوبارہ غیر شادشدہ ہو گئے ہو ایسا صرف گوشم علاقے تک تھا سردار بیتال کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے وہ ہمارا دوست بن چکا ہے عمران نے جواب دیا تو سفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا ویسے جوزف نے حیرت انگیز کاروائی کی ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس طرح بھی کسی وحشی قبیلے کا سردار بنا جا سکتا ہے سفدر نے کہا وحشی قبال میں طاقت کی پوجا کی جاتی ہے سردار گوشم کی تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ورنہ وہ ہوشیار ہو جاتا اور پھر جوزف سمیت ہم سب اس کا نشانہ بن جاتے اس لیے اسے ان معاملات کا علم ہے اور اس نے بروقت ساری کاروائے کر ڈالی ورنہ ہمیں ان سب کے حلاف لڑنا پر جاتا جو بظاہر ناممکن تھا عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا اس دوران جیپ آگے بڑی چلی جا رہی تھی کہ اچانکہ ایک آدمی درخت سے کود کر جیپ کے سامنے آ گیا تو عمران نے بریک لگا دی میرا نام موشو ہے اور مجھے سرداروں کے سردار بیتال نے بھیجا ہے کہ میں مہمانوں کو اس کے پاس لے جاؤں اس آدمی نے انچے آواز میں بولتے ہوئے کہا آؤ ادھر آکے بیٹھ جاؤ موشو عمران نے جیپ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو موشو اچھل کر سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا عمران نے جیپ آگے بڑھا دی لیکن موشو آگے دیکھنے کی بجائے مرمر کر رکب میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو اس انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ بچہ اپنے پسندیدہ کھلونوں کی طرف دیکھتا ہے کیا بات ہے تم مرمر کر کیا دیکھ رہے ہو عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا کچھ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ شہر کی عورتیں کس قدر تروتازہ اور خوبصورت ہوتی ہیں موشو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران اس کا لہجہ سن کر بے احتیار چونگ پر اور اس نے ایک جھٹکے سے جیپ روک دی کیا ہوا تم نے جیپ کیوں روک دی موشو نے چونگ کر پوچھا نیچے اترو عمران نے سرد لہجے میں کہا تو موشو ہوفزدہ ہوتا ہوا نیچے اتر گیا سفدر اور باقی ساری ساتھی حیرت سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے جوزف عمران نے انچی آواز نے کہا جوزف نے جیپ کی چھٹ سے نیچے چلانگ لگاتے ہوئے کہا اس موشو سے اصل بات تو گلواؤ یہ ہمارے علاوہ کسی سادش کا عالی کار ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دروازہ کھول کر جیپ سے نیچے اتر آیا ابھی وہ جیپ کے سامنے سے ہو کر دوسری طرف آ رہا تھا جنگل موشو کے حلق سے نکلنے والی گھٹی گھٹی چیخ سے گونج اٹھا عمران نے دیکھا کہ جوزف نے اسے کردن سے پکڑ کر ہوا میں اٹھایا ہوا تھا اور موشو بڑی بیبسی کے عالم میں ہوا میں ٹانگیں چلا رہا تھا اور اس کے موں سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکل رہی تھی کہ جوزف نے ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پھینک کر اس کے سینے پر لات رکھ دی تم دیوتا کے نمائندے سے کچھ نہیں چھپا سکتے بولو ورنہ سبیوں تک عذاب میں رہو گے بولو جوزف نے بڑے کریہا انداز میں چیختے ہوئے کہا عمران کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی اب جیب سے نیچے اترائے تھے اور وہ سب حیرت سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے بتاتا ہوں بتاتا ہوں موشو نے رک رک کر اور گھگیائے ہوئے لہجے میں کہا دیوتا کے نمائندے کے سامنے جھوٹ مت بولنا بتاؤ کیا سازش کی ہے تم نے اور کس کے ساتھ جوزف نے پہلے کی طرح کریہا لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا سردار بیتال نے مجھے بیجا ہے اور سردار بیتال نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک عورت مجھے دے گا موشو نے جواب دیا کیا سردار بیتال مردوں کو ہلاک کر دے گا بولو ہاں اس کے بعد کافرستان کے سب سے بڑے افسر سے ہو گئی ہے جس کا نام شاگل ہے موشو نے کہا تو عمران کے ساتھی بے احتیار اچھل پڑے کیسے بات ہوئی ہے عمران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم سردار بیتال نے مجھے خود بتایا تھا وہ اب تمہاری لاشیں سرکاری علاقے میں بھیجوائے گا اور عورتوں کو اپنے پاس رکھ لے گا موشو نے جواب دیتے ہوئے کہا جوزف اسے آف کر دو عمران نے کہا تو جوزف نے جکلہ تو اس کے سینے پر رکھی ہوئی اپنی لات کو ایک زردار جھٹکا دیا تو موشو کے حلق سے ہلکی سی چیح نکلی اس کا جسم چند لمحے پھڑکنے کے بعد ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا اس کی ناک اور مو سے اون ابل رہا تھا اس کی لاش اٹھا کر انچی جھاڑیوں میں ڈال دو عمران نے کہا تو جوزف نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی اب تم اندر بیٹھ ہو گئے جولیا تم سائٹ پر آ جاؤ عمران نے کہا تو جوزف جیپ کی اکمی سیٹ پر جولیا سائٹ سیٹ پر بیٹھ گئی باقی ساتھی بھی جیپ میں بیٹھ گئی اور پھر عمران ڈائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور جیپ آگے بڑھ گئی اب رہنمائی کون کرے گا جولیا نے کہا ہم حد تلاش کر لیں گے لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے مجھے اس آدمی کے بار بار اور مائنی ہے اس انداز میں تمہیں دیکھنے پر شک ہوا تھا اور پھر میرے پوچھنے پر اس نے جس لہجے میں خوبصورتی کا ذکر کیا اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کوئی گھڑ بڑھ ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ کہا وہ واپس چلا گیا ہے تمہارا نام کیا ہے عمران نے کہا میرا نام جروش ہے اس قبائلی نے جواب دیا کیا تم ان چاروں میں سے کوئی عورت حاصل کرنا چاہتے ہو عمران نے کہا تو جروش بے احتیار اچھل پڑا اس کا چہرہ اس طرح کھل اٹھا جیسے اسے ہفتے اکلیم کی دولت ملنے کے ہوشبری سنائی گئی ہو ہاں مگر کیسے جروش نے رال ٹپکاتے ہوئے کہا اس کی نظریں نازیا پر جمع ہوئی تھی ہمیں دلدل کے کنارے پر موجود اس جھومری تک لے جلو جس میں دلدل پر فسنے والی کشتی موجود ہوتی ہے ہم وہاں تمہاری پسند کی عورت تمہارے حوالے کر دیں گے بولو ورنہ ہم کسی اور سے کہیں عمران نے کہا کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ وہ عورت مجھے دو گئے جروش نے تیز تیز لہجے میں کہا ہاں وعدہ لیکن ایک شرط ہے کہ کسی اور کو اس بار میں معلوم نہ ہو سکے عمران نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے میں تمہیں اس راستے سے لے جاؤں گا جدھر کوئی قبائل ہی نہیں ہوتا جروش نے انتہائی مسرد بھرے لہجے میں کہا جولیا تم اکب میں چلی جاؤ عمران نے کہا تو جولیا سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور رکبی طرف چلی گئی جبکہ عمران نے جروش کو اپنے ساتھ سرنڈ سیٹ پر بٹھا لیا جروش بار بار مر کر نازیا کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کا بل نہ بس نہ چل رہا ہو کہ وہ بھی اسے بازو سے پکڑ کر جیپ سے نیچے اتار کر لے جائے آگے دیکھو اور راستہ بتاؤ عمران نے کہا تو جروش قدر شرمیتا ہو کر آگے دیکھنے لگا اور پھر اس کے کہنے پر عمران نے جیپ کا روح موٹ دیا اگر ہم روح نہ موٹتے تو کتنی دیر میں سردار بیدال کے پواس پہنچ جاتے ہیں عمران نے کہا جتنی دیر میں سورج ڈوبتا ہے جروش نے جواب دیا اب ہمیں دلدل تک پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی عمران نے دوبارہ پوچھا جتنی دیر میں سورج نکلتا ہے جروش نے جواب دیا تو عمران نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیا عمران جیپ حاسی مہارت سے دڑاتا ہوا گھنے جنگل میں سے گزرتا جا رہا تھا بوس ہمیں گھیرا جا رہا ہے اچانک اکبی سیٹ پر جوزف نے انچی آواز سے کہا کس طرف سے ہر طرف سے بوس حاسی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں میں ان کی بوس ہونگ رہا ہوں جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارے آدمی دشمن سے کس طرح لڑتے ہیں عمران نے سائٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے جروش سے پوچھا تیر کمان اور زہریلے تیروں سے البتہ سردار بیتال کے حاس آدمیوں کے پاس شولے نکالنے وال چھوٹی چھوٹی چھڑیاں ہیں بس شولہ نظر آتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے کالے رنگ کی ہیں یہ چھڑیاں سردار بیتال بیرونی دنیا سے لے آیا تھا اور اس نے اپنے ہاس آدمیوں کو اسے چلانے سکھایا ہے جروش نے جواب دیتے ہوئے کہا سب دیار ہو جاؤ مشین پسٹل لے لو جیپ کے دروازے بند رکھنے اور جروش تم نے ساتھ ساتھ راستہ بتاتے رہنا ہے عمران نے کہا لیکن وہ عورت والا اپنا وعدہ یاد رکھنا جروش نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا لیکن ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ چیہیں مارتے ہوئے بے شمار قبالی چاروں طرف سے درختوں سے جیسے امٹ پڑے ان سب کے ہاتھوں میں کمانے تھے اور پھر عمران کو مجبورا جیپ روکنا پڑی کیونکہ ان کی تعداد اتنی تھی کہ وہ چاہے جو بھی کرتا جیپ بہرحال رکھ جانی تھی ویسے بھی یہ گھنا جنگل تھا یہاں سے جیپ کو آگے بڑھانا ویسے ہی مشکل لگ رہا تھا عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے جیپ کا انجن بند کر دیا کیا چاہتے ہو تم عمران نے دروازہ کھول کر سر باہر نکالتے ہوئے چیہ کر کہا تو سب یکلہت بے احتیار حاموش ہو گئے سردار بیتال نے تمہیں بلایا ہے لیکن تم ادھر نہیں جا رہے تمہارے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے ایک لمبے کا درباری جسم کے قبائلی نے آگے بڑھ کر کہا تو سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا جروش ہدھی دروازہ کھول کر باہر آ گیا جیپ کے دروازے وہ جیپ کے دروازے میں کھڑا ہو گیا تو تم ہو جروش تم آنے والوں کو غلط راستے پر لے جا رہے ہو اس آدمی نے چیہ کر کہا اور پھر اس کا ہاتھ گھما اور ایک باریک سا ہنجر شائع کی آواز سے جروش کی سینے میں اتر جا چلا گیا جروش چیہتا ہوا پہلے اندر سیٹ پر گیرا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش میں وہ موکے بل جیپ سے نیچے جا گیرا چلو تم ہمارے ساتھ تم سردار بیتال کے مہمان ہو اس لئے تمہیں کچھ نہیں کہا جا رہا اس آدمی نے آگے بڑھ کر ساکت ہو جانے والے جروش کے سینے پر سے اپنا ہنجر کھینچتے ہوئے کہا ہم سردار بیتال کے پاس ہی جا رہے تھے اس جروش نے کہا تھا کہ وہ ہماری رہنمائی کرے گا عمران نے کہا چلو چلو اس آدمی نے مڑتے ہوئے کہا اور پھر وہ سب جیپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس طرح چلنے لگے جیسے جیپ کو اپنی حفاظت میں لے کر چل رہے ہوں اب کیا ہوگا عمران صاحب سفدر نے کہا وہی ہوگا جو منظوریں ہدا ہوگا ہم مشن مکمل کرنے کے لئے آئے ہیں پکنک منانے نہیں کہ معمولی باتوں پر پریشان ہو جائے عمران نے کہا ویسے یہ مشن لگ تو پکنک مشن ہی رہا ہے ہواتین کا ساتھ گھنا جنگل وحشی قبائل سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا صرف بچوں کی کمی ہے عمران نے کہا تو سب بے احتیار ہس پڑے یہ کمی تمہاری وجہ سے پوری ہو جاتی ہے تم بھی تو ایک بچے ہو جولیا نے اٹھ کر اگلی سیٹ پر آتے ہوئے کہا تو سب ایک بار پھر ہس پڑے میں اس سردار بطال کو گولیوں سے اڑا دوں گا اس نے اذرداری کی ہے ہموش بیٹھے ہوئے تنویر نے اچانک کر رہا تھے ہوئے لہجے میں کہا اس کی رایا دیکھی ہے چند لمحوں میں ہم ٹکڑوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں پھر ہواتین ہمارے ساتھ ہے ہمیں مسئلہت سے کام لینا ہوگا عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا لیکن کیسی مسئلہت میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا جروش بتا چکا ہے کہ سردار بطال اور شاگل کے درمیان باس ہو چکی ہے جولیا نے کہا ہاں ایک سیٹلائٹ فون کنیکشن کے بدلے وہ ہماری لاشیں بجوانے پر آمادہ ہو گیا ہے یہی بات ہمارے حق میں جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ انتہائی لالچی آدمی ہے اسے اگر بڑا لالش دیا جائے تو یہ ہمارے حق میں بھی ہو سکتا ہے عمران نے کہا نہیں عمران صاحب اب ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا یہ آدمی اب قابل اعتماد نہیں یہ کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے سفدر نے کہا ٹھیک ہے وہاں پہنچ کر جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی کر لیا جائے گا عمران نے کہا تو سب ہاموش ہو گئے پھر تقریباً پون گھنٹے کے مدید سفر کے بعد وہ ایک وسیو عریض بسی میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف درختوں کے درمیان جھومپڑیاں نظر آ رہی تھی جبکہ ایک بڑے حالی علاقے کی سائیڈ میں ایک بڑی جھومپڑی موجود تھی جس پر سرح اور زرد رنگوں کی پٹھیوں والا جھنٹہ نظر آ رہا تھا یہ سردار بیتائی کی جھومپڑی تھی عمران نے جیپ اس کے لئے علاقے میں روک دی آؤ عمران نے مرگر کہا اور ہدھ بھی نیچے اتر آیا اس کے بعد جوزف اور ہواتین سمیت سب جیپ سے نیچے اتر آئے اسے لمحے جھومپڑی کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے کا دربھاری جسم کا آدمی جس نے سر پر سرح اور زرد رنگ کی پٹھیوں سے بنا ہوا کپڑوں کا عجیب سا تاج پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ نے ایک بڑا نیزہ تھا باہر آ گیا اس نے سرح اور زرد پٹھیوں کا بنا ہوا لباس پہن رکھا تھا جس میں وہ سردار کی بجائے مس ہرا دکھائی دے رہا تھا تم ہو سردار بیتال میرا نام علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن ہے عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو سردار بیتال کا تنہ ہوا چہرہ یک لہ ڈھیلا پڑ گیا تم اتنے بڑے نام کے مالک ہو تو اتنے بڑے آدمی بھی ہوگے سردار بیتال نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ظاہر ہے عمران کی ڈگریوں کو اس نے نام کا حصہ سمجھا ہوگا اور اس کی قبالی ذہن کے مطابق بڑا نام بڑے آدمی کا ہی حصہ ہو سکتا ہے ہاں میں کافرستان سیکرٹ سرویس کے چیف شاگل سے بھی بڑا آدمی ہو عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تو سردار بیتال بے احتیار چونگ پڑا وہ کیسے وہ تو صدر اور حزیر آدم کے بعد تیسرا بڑا آفصر ہے سردار بیتال نے حیرت بھرے لہجے میں کہا وہ کیسے اتنا بڑا آفصر ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تم نے اس کا نام سنا ہے شاگل اور بس اگر وہ اتنا بڑا آفصر ہوتا تو میں اس کا نام بھی بڑا ہوتا عمران نے کہا اوہ ہاں یہ بات تو ہے لیکن اس نے تو اپنا نام لمبا سا بتایا تھا سردار بیتال نے کہا وہ اس کا ہدا تھا نام نہیں اور ہاں مجھے شاگل نے بتایا تھا کہ اس نے تمہیں لالش دیا ہے کہ وہ تمہیں آسمانی فون دے گا بولو جواب دو عمران نے یکلہ سخت لہجے میں کہا میں نے کوئی وعدہ حلافی نہیں کی ورنہ تم سب اب تک پرندوں اور درندوں کی ہراغ بن چکے ہوتے میں تم سے ملنا چاہتا تھا تم بولو تم مجھے کیا دے سکتے ہو بولو سردار بیتال نے کہا جو وعدہ پہلے ہی ہوا تھا اس سے دو گناہ اور داروں لحکومت میں میرے ایک اشارے پر سینکڑو ہنجر تمہارے اور تمہارے مرد ساتنیوں کی سینوں میں اتر جائیں گے اور پھر ہم تمہاری چاروں عورتیں اپنے پاس رکھ لیں گے بولو سردار بیتال نے کہا یہ بات نہیں جھومپڑے کے اندر ہو سکتی ہے آؤ میرے ساتھ عمران نے کہا ٹھیک ہے آؤ سردار بیتال نے کہا اور پھر وہ مڑ کر جھومپڑے کی کھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا عمران اس کے پیچھے تھا عمران نے جھومپڑے کے اندر داخل ہوتی جھومپڑے کا دروازہ بند کر دیا تو جھومپڑے میں اندھیرہ سا ہو گیا سنو سردار بیتال تمہارے حلاف ایک بڑی سازش ہو رہی ہے تم نے شولے پیدا کرنے والی لکڑیاں جسے ہم پسٹلز کہتے ہیں اپنے ہاس آدمیوں کو دے دی ہیں اور انہیں چلانا بھی سکھایا ہے عمران نے کہا ہاں ہاں مگر تمہیں کیسے پتا چلا اور وہ تو میرے انتہائی وفادار آدمی ہے پھر کیسی سازش سردار بیتال نے بکھلائی ہوئے لہجے میں کہا ان کا سردار کون ہے عمران نے پوچھا ان کا نام گاغو ہے میرا وفادار ہے سردار بیتال نے کہا شاگل اسے سردار بنانا چاہتا ہے اور تمہیں صرف لالش دے رہا ہے جبکہ ہم تمہارے ساتھیں ہم چاہتے ہیں کہ تم سردار رہو عمران نے کہا لیکن اس کا ثبوت کیا ہے سردار بیتال نے کہا کاغو اور اس کے آدمی نے اس کشتی پر قبضہ کر لیا ہے جس کے ذریعے تم دلدل پار کر سکتے ہو عمران نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کاغو اور اس کے ساتھی تو جہاں میری حفاظت کیلئے موجود ہیں سردار بیتال نے کہا